اسلام علیکم ناظرین پریگرام ڈیالاک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کی میزبان ارم چودری ملکی تاریخ میں دسمبر ستنگوہ رہا ہے سولہ دسمبر کو سقمتے ڈھاکا ہوا اور آج سے آٹھ برس قبل پشاور اے پی ایس ثانحہ پیش آیا جو آج بھی خون کے آنسو رولاتا ہے ننے فرشتوں کی آہیں اور سسکیاں آج بھی روح کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں امریکہ بہادر ہماری قربانیوں کو فراموش کر دے کوئی بات نہیں ہے مگر تاریخ قواہ ہے کہ دہشگردی کی جنگ نے اس ملک کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا تھا قیمتی انسانی جانی اور معاشی قربانیاں صرف اور صرف پاکستان کے حصے میں آئیں قانون آفس کرنے والے اداروں سے لے کر عام شہریوں معصوم بچوں اور اسادہ کی لاشیں ہم نے اٹھائیں درد و قرب کے تقالیف جو کہ ناقابل بیان ہیں اس کو تحریر کرنے اور اس کو بیان کرنے کے لیے حوصلے کی ضرورت ہے اس درد تقلیف اور خسارے کا انداز الگانے والی ماں بہنوں بیٹیوں بھائیوں اور متاثرہ باپ سے پوچھنا ہوگا تب محسوس ہوگا کہ کسی اپنے کے جدائی کا غم کیا ہوتا ہے دہشگردی سے ناقابل تلافی نقصان اٹھانے کے بعد وطن عزیز نے کمر سی دینہ کی تھی کہ کرونا کے وار شروع ہوئے اور ایسے ہوئے کہ ایک مرتبہ پھر وطن عزیز کے باسیوں نے لاشے بھی اٹھائیں اور معشت کو بھی زوردار جھٹکا لگا معاشی ڈگمگاتی ہچکولے کھاتی کشتی اپنے بھور سے مکمل طور پر آزاد نہ ہو پائی کہ پانی کی بپری لہروں نے استراب کے صورت میں نفث سے زائد ملک کو تباہ کر دیا آفتوں اور آزمائشوں نے اس قوم کا حوصلہ نہیں توڑا پرعظم جرت مند قوم آج بھی وطن عزیز کے چیلنجز سے نبرد آزمہ ہونے کو تیار ہے مگر بدقسمتی سے سیاسی پنڈتوں نے ہمیشہ اقتدار کے حوالے سے سورج کی پوجہ کی ہیں اقتدار کے حصول کی جنگ میں اخلاقی اقتدار اور روایات اور وطن سے محبت کا سبق شاید ہمارے سیاستدان بھول بیٹے اسی لیے شاعر مشرق نے کہا تھا نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی بیرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرقیس ہے ساکی ملکی معیشت کی حالت نہائی دگرگوں ہیں مگر بے پرواز سیاسی پندت سیاست سیاست کھیل کر اپنے مضموع مقاصد کے حصول کے لیے تمام ترتوانائیاں خرچ کر رہی ہیں پنجاب اسمبلی ٹوٹے گی یا نہیں پہلے پنجاب اسمبلی توڑے پھر ہم خیبر پختونخواہ اسمبلی توڑیں گے پنجاب اسمبلی نہ ٹوٹی تو خیبر پختونخواہ اسمبلی توڑنے کا فائدہ نہیں ہوگا پنجاب اسمبلی امانت ہے خیانت نہیں کریں گے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے یہ ساری بات ہیں مگر فروری تک چلنے کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے والے عراقی نیسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے پیش ہوں گے یا نہیں قبل از انتخابات کے اگر بات کی جائے قبل از وقت انتخابات ہوں گے یا نہیں یہی سیاست کے موضوعات ہیں پی ڈی ایم میں شامل چودہ جماعتیں اور اس پر اقتلاف کی بڑی جماعت ایک نقطے پر متفق نظر آتی ہیں کہ وہ ہے کلینچٹ کا حصول اور اپنے خلاف کا مقدمات سے جان چھڑوانا کپتان بدترین معاشی بہران میں الیکشن جاتی ہیں جبکہ حکمران اتحاد ایسا نہیں چاہتا کیونکہ ان کے مطابق معاشیت کا بہران مزید سنگین ہونے کا خدشہ موجود ہیں ایسی صورتحال میں نظر یہی آتا ہے کہ سیاستدانوں کے نزدیک ملک و قوم کی اہمیت سانوی ہے انہی موضوعات پر بات کریں گے اپنے پینل کا آپ سے تعریف کرواتے ہیں جنہ میسا سٹوڈیوز میں موجود ہیں سینہ تجزیہ کا دفاعی تجزیہ کا دفاعی مور کے ماہر ہیں محمود صاحب موجود ہے محمود صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا اور جس طریقے سے آپ ہمیشہ سے ہی بات کرتی ہیں اور چیزیں سامنے رکھتی ہیں بہت ایک پکشر کلیر ہو جاتی ہے لیکن نیوٹرل بات کی جو ہماری سیاستدانوں کی طرف سے بڑا اچھا ہوگا اس کے ساتھ موجود ہیں صدیقو فاروق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ عارف عباس صاحب آگتا ہے جیسے میں نے اپنے دائیے بھی کہا ہے سینہ محمود صاحب کے سولہ دسمبر کو سکوتے ڈھاکا ہوا آج سے آٹھ ورس قبل پشاور اپی اصطانیہ ہوا جو کہ آج بھی خون کے آنسو رولاتا ہے دہشتگردی کی اس جنگ میں ہم اگر دیکھیں تو لا زوال قربانیاں دی ہیں پھر اگر آپ کو ایک بار پھر سے خوشاندید کہیں گے عظم محمود صاحب بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی آج کے دن کے حوالے سے اور ہماری قوم کے حوصلے کے حوالے سے ملک کے طول و عرض کے اندر جس طریق سے دہشتگردی کی جنگ برپا کی گئی اس ساری جنگ کے اندر یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری مسلح افواج ہماری سیور اعم فورسز اور پھر ہمارے پاکستانی عوام نے جس طریقے سے اس کا مقابلہ کیا اس کے نظیر واقع دنیا میں نہیں مل سکتی but there is something very unfortunate کہ چاہے سیمٹی ون کی ہم بات کرتے ہیں چاہے دو ہزار چودہ کی ہم بات کرتے ہیں سولہ دسمبر کی ہمیں ان سے جو سبق سیکھنے چاہیے تھے ہمیں جس طریقے سے اپنی ایک راہ کو متعین کرنا چاہیے تھا ایرام very sad کہ یہ ایسا ہو نہیں سکا ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو اپنے ملک کو اپنی policies کو اپنی strategies کو اس طریقے سے یہ نہیں لے کے چل سکے but اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں اتنا سارا کچھ ہوا آپ کے ملک کے اندر اس قدر تباہی و بربادی ہوئی because of the terrorism still we kept on moving اس کے اندر بلکل کسی طرح کا کوئی مجھے شک نہیں ہے and certainly میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو situation 2014-16-18 کے اندر تھی آج وہ situation ہی even 2008 کے اندر کے میں بات کرتا ہوں لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو بیرونی مداخلت ہے پاکستان کے اندر انڈیا کی involvement جس طریقے سے ہے اور اسی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ دہشتگرد جس طریقے سے آپ فیل کرتے ہیں کہ منظم ہو رہے ہیں especially بلوجستان کے اندر ایکس فارٹا جو کے پی کا حصہ ہے اب یہ اس کے اندر میرا خیال ہے we need to be very very vigilant and certainly ہماری مسلحف باج آپ لے لیجیے ہماری اوکے جتنی بھی security agencies ان کے علاوہ ہیں اور پھر ہماری جو intelligence agencies ہیں they are much aware of it اور I'm very certain and positive کہ انشاءاللہ اگر ایسی ایسی کو بات ہوتی بھی ہے تو yes we will be able to take all these terrorists جیسے ہم نے ان کو پہلے ایک لیا سے deal کیا tackle کیا ہمیں یہاں پر عرم یہ بھی میرا خیال ہے کہ سوچنا چاہیے کہ ہم کبھی دیکھتے تھے کہ طالبان کی حکومت آئی افغانستان کے اندر and we used to feel کہ نہیں چیزیں بڑی improve کر جائیں گی بڑی ملک کے اندر سپیشل جب میں پندرہ اگرس دو ہزار اکیس کے ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر ایسا لگتا تھا کہ نہیں اب اب جو حکومت وہاں پر آئی ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ نہیں وہ ہماری اپنی ایک لیا سے حکومت ہے ہماری ان کے ساتھ اس طرح کی ایک لیا سے belonging تھی بڑا افرد سے ہے کہ یہ پچھلے چند مہینوں کے اندر جو situation آپ نے دیکھی ہے جس طرح سے آہ چمر کے اندر جو جس طرح ایک لیا سے ہو رہے ہیں انپرووکٹ فائرنگ ہو رہی ہے دس ہمارے جو شہری ہیں وہ شہید ہوئے ہیں بے اتحاشہ زخمی ہوئے ہیں ایک security کے جو fc کے اہلکار تھے وہ وہاں پر شہید ہوئے تو میرا خیال ہے something serious message is to be given to the taliban government کہ نہیں اس طرح سے کام نہیں چلے گا اور definitely they have two okay ان کے وہاں پر آپ آئی ایس کے پی کو تو چلو دیکھتے ہیں ٹی ٹی پی کو جس طریقے سے freely آپ move کرتے ہوئے دیکھتے ہیں آہ افغانستان کے اندر certainly یہ ہم سب کے لیے بڑا پریشانی کا باعث ہے کہ یہ کیسے آگے چیزیں وہاں پر افغانستان کے اندر manage ہوں گی جب ان سے بات ہوتی ہے ایرام تو ایدے سیجک there are certain areas کہ جس کے اندر میں پریشانی ہے وہاں پر ایک لیا سے ہمارا control نہیں ہے بھی اگر آپ سے control نہیں ہوتا تو certainly then you consult with government of Pakistan اور اس کا کوئی پھر کوئی صدی باب جھوڑا جائے آپ کو کسی طرح کی assistance کی کسی طرح کی کوئی help کی ضرورت ہے یا اس طرح کے اوکے جو دہشت گرد گروہ ہیں جو آپ سے قابول نہیں آرہے تو certainly Pakistan is there to support you تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو نا ہمیں بڑا serious لینے کی ضرورت ہے بہت serious لینہ ہو گئے کیونکہ border management کے حوالے سے ہمیشہ سے بات پڑے گیا صدیق فاروق صدیق دیشت گردی کی جنگ میں پاکستان نے لازوال قربانیاں دی ہے ایک لاکھے قریب انسانی جانوں کا نظرانہ پیش کیا کہ معاشی طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچنے کے بعد اپنے پیاروں کو کھونے کے بعد قوم نے نئے عظم کے ساتھ دیشت گردوں کا مقابلہ کرنے کی اٹھانی اور دنیا نے دیکھا کہ ہماری security forces نے قوم کی مدد سے عظیم قربانیاں بھی حاصل کی دنیا ہماری قربانی کو فراموش نہیں کر سکتی ہے دیشت گردی نے معاشی طور پر ہمیں ناقابلے اطرافی نقصان تو پہنچائے مگر اقوام عالم میں آپ نے سمجھتی ہمارا ساتھ ویسا نہیں دیا جیسا دینا چاہیے تھا صلی اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بہت تفصیل سے بات ہوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو معاملہ شروع ہوا ہے افغانستان میں یو ایس احسار کا قبضہ پھر اس کو چھڑھانا اس میں زیادہ تار ہمارے ہاں آمیریت رہی اور اس میں مجھے اب کہنے میں کوئی باق نہیں پاکستان کے مفادات کا جتنا خیال رکھنا چاہیے تھا جتنا خیال نہیں رکھا گیا اور اب بھی جو اپنا ایس ایم محمود صاحب نے تجزیہ کیا صورت حد کوئی اچھی نہیں ہے لیکن ایک بات ہے کہ جب آرگی پبلک سکول پشاور کا ثانیہ ہوا تو اس وقت کے وزیراعظم نے پوری قوم کو اکٹھا کر لی حتیٰ کہ ایک سو چھبیس دن دھرنا دینے والے عمران خان صاحب کو بلا کے اپنے دائیں طرف اٹھائے اور پوری قوم آل پارٹیز کانفرنس کے ذریعے متحد کی اور اپریشن ضربیت شروع کر کے بالکل دہشت گردوں کا خلق کما کرتے ہیں یہ اس کے بعد پھر ایسے درمیان میں صورت حد پیدا ہوئی کہ ان لوگوں نے ٹی ٹی پی ہو یا کچھ اور لوگ انہوں نے دو اٹکڑا جن کو ان سے نبرد آزما ہونے کی ضرورت تھی کیونکہ ہم لوگی دکھائیتوں کے بنیادی طور پر یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے پھر وہ جہاں فوج طلب کریں یا جہاں فوج کی ضرورت ہو بارڈر میں تو فوج کی ضرورت ہوتی ہے لیکن شہر کے اندر صوبائی اخونتوں کو بھی ایک سے زیادہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں پولیس ہے اور چیز شاید یہ بھی اپنی کو جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں تو قوم جو ہے وہ جان دیتی رہے گی قوم میں جان دینے کا جذبہ جو ہے وہ تو نہ سرد ہوا ہے نہ ختم ہوا ہے لیکن ہمیں اپنی پالیسیوں پر نظر سانی کرنے کی ان پالیسیوں کو ملکی مفادات کے تابع کرنے کی زیادہ ضرورت ہے اور جہاں جہاں ہماری کمزوریاں ہیں کمزوریوں کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے کمزوریوں کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے پالیسی پر نظر سانی کرنا ہوگی لیکن عارف عباس صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ دہشہ گردی سے نکابلے طرفی نقصان اٹھانے کے بعد وطن عزیز نے کمر بھی نصیدی کی تھی کہ کرونا کے بعد شروع ہوئے اور ایسے کہ ایک مرتبہ پھر وطن عزیز کے باسیوں نے لاشی بھی ٹھائی اور معیشت کو بھی زوردہ جھٹکا لگا جس کا آبارہ دفعہ آپ کے ٹرنیور میں بھی ذکر کیا کہ آپ موشید اگمکاتیش کولی کھاتی کشتی اپنے بھور میں تھی کہ آپ کی موجودہ حکمران جماعت کے اتحاد میں جو سیلاب آیا سیلاب کے صورتحال میں بپری لہروں نے جس سے زائد ملک کو تباہ کیا آفتوں رازمائشنیز قوم کا حوصلہ پھر بھی نہیں توڑا لیکن ہر طرح سے پرعظم جرتمند قوم آج بھی چیلنجز سے نبرد آزمہ ہونے کے لیے تیار ہیں کیا کیا جائے بدقسمتی یہ ہے کہ سیاسی پندتوں کا مہور و مرکز اقتدار کیوں ہیں آخر عوام کیوں نہیں ہے نہیں دیکھیں میری بات سنیں ابھی تھوڑی دیو پہ پہ میلے عمران خان میں اپنی ساری کرتیسٹک جو ہمارے جو انڈیکیٹر سے وہ سارے بتا دیئے اس وقت پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ نہ باہر کے لوگ ہم پہ اعتماد کر رہے ہیں اور نہ مقامی سرمایہ دارے ان چوروں روٹیروں پہ اعتماد کر رہے ہیں اس وقت ضرور پاکستان کو بچانے کی ہے سیاست کرنے کے نہیں ہے عمران خان بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں ہے کوئی اپنے کونسل کی سیٹ نہیں چھوڑتا وہ دو صوبوں میں اپنی حکومتیں ختم کر رہے ہیں صرف پاکستان کی خاطر کیوں کہ پاکستان ڈوب رہا ہے اور یہ سارے اپنے معاملات کی کر رہے ہیں اپنے کیسز ختم کر رہے ہیں اور لوٹ بار کر رہے ہیں عمران خان کی یہ قربانی تاریخ میں دکھی جائے گی کہ اس ملک کی خاطر ملک کی بکا کی خاطر اس پر دو اسمبلیوں میں توڑنے جا رہے ہیں اچھا آپ نے کہی جی عمران خان صاحب اپنی قربانی بڑی ایک قربانی دے رہی ہیں اچھا ملک صاحب آپ کو لگ رہے ہیں عمران خان صاحب قربانی دے رہے ہیں اور یہ واقعی بائیس کروڑ عوام کے لیے قربانی دی جاری ہے پاکستان کے بقاہ کے لیے قربانی دی جاری ہے دیکھیں اگر تو آپ سیاست کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہنے کو تو ضرور ہے جی کہ جو سیاست ہم کس لے کر رہے ہیں ہم عوام کی افلاح و بیبوت کیلئے کر رہے ہیں but to be very honest کیا آپ کو لگا کہ پچھلے آلما سو کے چالیس سال کی بھی بات کریں کہ جو سیاست ہوئی جو حکومتیں آئیں and especially we are talking of the political parties کیا یہی ان کا مطمئن نظر تھا آپ would simply say کہ نہیں یہاں پر بہت کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے یا اوکے ہونے جا رہا ہے بات تو ٹھیک ہے کہ جی اگر آپ اسمبلیاں توڑ رہے ہیں قربانی کس چیز کی دے رہے ہیں مطلب میں تو یہ کہوں گا کہ why because you want to pressurize the government کہ جی ان کو نہ صرف یہ کہ ان دونوں اسمبلیوں کے الیکشن کرانے چاہیے بل ان کو جنرل الیکشن کے اندر بھی جانا چاہیے find you اس وقت ملکی situation ہے ایک تو انہوں نے ٹھیک ہے جی ملک کو آپ ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو let's see کہ ہمیں تو خیر پی ڈیم سے بھی بڑا شکو ہے کہ جب ٹھیک ہے ایک آئینی طریقے سے وہ آئے اور حکومت کے اندر موجود جب آکے بیٹھے تو کیا ان کے پاس کوئی ایسی معیشت کو آگے لے کے چلنے کی عام لوگوں کی حالت کو بہتر کرنے کی کیا کوئی policy تھی ان کے پاس certainly we don't find that اب یہی سوال آگے کیا جا سکتا ہے کہ جب elections ہوتے ہیں تو what is going to be the change اے کہ آپ پنجاب کے اب بات کرتے ہیں یا پھر کے پی کی بات کرتے ہیں کیونکہ سندھ کے اسمبلی تو نہیں ٹوٹتوی نظر آرہی ہے آپ کو بلوچستان کی اسمبلی ٹوٹتوی نظر آرہی ہے نہ آپ اٹھ سے کہ جی اگر ہم ناشر اسمبلی کی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ تو ان کے لوگ کہتے ہیں جی کہ نہیں جب پرام نیسٹر کا mood ہوگا تو then he is going to decide کہ ہم نے اسمبلی کب توڑنی ہے یا elections ہم نے کب کرانے ہیں بٹ ایرم ایک چیز میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا یہ جو اس وقت ملک کے اندر آپ کو جو situation نظر آتی ہے نا ایک uncertainty کی situation نظر آتی ہے آپ یقین جی ایک گو مگو کے جو کیفیت آپ کو نظر آتی ہے لوگوں کی پریشانی کو آپ دیکھتے ہیں overall اس وقت جو مہنگائی کا گراف جو اتنا زیادہ اوپر چلا گیا اچھا چلے مہنگائی تو ایک سائٹ پر آگی ہے بیرونی دنیا کے ساتھ جو ہمارا رابطہ ہے جو ان کا trust ہے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں جو ان کا trust ہماری اوپر جس طرح سے ہونا چاہیے باہر کے بین القوامی ادارے ہیں ان کو جس طرح سے ہمارے ساتھ چلنا چاہیے آپ اٹھے کہ کوئی چیز بھی آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کسی بہتر direction کے اندر یا پاکستان کے حق کے اندر آپ کو چلتی نظر آتی ہے اگر آپ export کی بات کرتے ہیں certainly آپ کی production cost اتنی high چلی گئی ہے بجلی کے bills اتنے زیادہ ہو گئے that too is becoming difficult بلکہ factories جو ہیں چاہے وہ sell coat کی بات کرتے ہیں یا فیصلہ باد یا گجنالہ کی بات کرتے ہیں وہ ایک با دیکھ کر کے فیکٹیز بند ہو رہی ہیں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ let there be elections general election کی بات کریں پورے ملک کے اندر election کرائیں and let there be ایک جس کو کہتے ہیں ایک منتخب حکومت ہونی چاہیے چاہے وہ people's party کی ہو چاہے وہ noon league کی ہو چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو دیکھیں آپ نے کہا کہ لیکن election جو ہیں اس کے علاوہ اب اب ابھی کی جو situation now election سے settled ہو سکتے ہیں uncertainty کی بات کی جواری ہے مہنگائی کی بات کی جواری ہے دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کی بات کی جواری ہے واحد ہل صرف یہی ہے میں this is exactly what I feel لیکن ایک میں اور چیز آپ سے یہ بھی ضرور کہوں یا تم یہ کہیں جے کہ پی ڈی ایم اگر if he is not been able to do something تو جب پی ٹی آئی کی حکومت نے آنا ہے تو ان کے پاس ایک بہت زبردست قسم کا plan ہے وہ آئیں گے تو اس کو آ کے implement کریں گے اور اگدم سے ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی تو کہہ رہی ہیں کہ اب بھی ہمیں آٹھ نو ماہ ہوئے ہیں تو اب چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہر حکومت جو کمران جماعت ہے اقتدار سنبھالنے کے بعد یہی ایک بات کی جاتی ہے خزانہ خال یہ معیشت کی برے حالات ہیں پالیسی غلط استعمال کی گی جس کی ویسے ملکہ بیڑا غرق ہوا ہوئے اور ہم اسے ٹھیک کرنے کی کچھ اللانے کی کوشش کی لیکن اب سوال کے پیدا ہوتا ہے صدیق فاروق صاحب جو اپوزیشن کی اتحادی جماعتوں کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ اس میں سے بھی ہوا نکل جائے گی اس غبارے میں سے پرویز الہی نے سابق وزرعظ امران خان سے جو ملاقات کی ہے جس میں منس الہی حسین الہی بھی شریک تھے ملاقات کے بعد ٹویٹ میں پرویز الہی نکال کے امران خان کے ہر فیصلی کا ساتھ دیں گے اور اس کی میرا خیال ہے تو اسیق جو ہے وہ ساتھ میں جو ویڈیو لنک سے خطاب کی امران خان نے اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ پنجاب اسمبلی امران خان کے امانت ہے اور یہ امانت انہیں واپس کر دی ہے امران خان نے مخالفین کے سیاست کو زیرو کر دی اور افواہیں پھیلانے والے پہلے کی طرح بھی ناقام رہیں کیا کہیں گے کہ جو آپ لوگوں کے باتیں اور بیانات تھیں آپ اپوزیشن اپنا بھار رکھ سامنے آنے کی کوشش کر کر آپ کو دباؤں میں لینے کی کوشش کرے گی دیکھیں امران خان نے ملک کے مفاد کو نقصان پہنچایا امران خان دوہزار چودہ میں جب دھرنا دیا جیسا بھی تھا تو چینی صدر کا دورہ ملتبی ہوا آٹھ مہینے منصوبے لیٹ ہوئے تو کئی سو ارب روپے کا نقصان ہوا اس کے بعد وہ آئے انہوں نے سی پیک بند کیا انہوں نے اپورٹس بانگ کی انہوں نے نیپ جو ہے وہ سرمایہ کاروں کے پیچھے اور آہ تاجروں کے پیچھے اور سانتکاروں کی پیچھے لگائے وہ سرمایہ نکال کے ملک سے باہر چلے انہوں نے جو ہے اور بہت سے چیزیں مثال کے طور پر گندم سرپلس تھی ہم سے جو لی چینی ہم نے سرپلس چھوڑی ڈالر کی کیا قیمت تھی یہ ساری چیزیں آپ سامنے رکھیں اور اس کے بعد یہ سارا کچھ کہاں پہنچایا اب بھی انہوں نے بمپر کر آپ کا نعرہ لگایا لیکن تیس لاکھ ٹان گندم جو ہے وہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے یہ عمران خان صاحب کا کردار ہے آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے جو معاہدہ کیا اس کے مطابق سی پیک کے سارے ڈاکومنٹس وہ انہوں نے آئی ایم ایف کو دی پھر انہوں نے کیا کیا سکیٹ بینک ان کے حوالے کیا پھر انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ سائن کیا اور وہ اس سے پیچھے ہٹے جب جو انہوں نے کیا تھا تو ظاہر ہے پھر ہم آئے تو پہلے ہفتے آئی ایم ایف نے کہا جی اس معاہدے کے مطابق جو در حقیقت پاکستان نے معاہدہ کیا عمران خان نے کیا وہ پاکستان کی حکومت تھی تو تیل کی کیمتیں بڑھائیں گیس کی کیمتیں بڑھائیں بجلی کی کیمتیں بڑھائیں یہ سارا کچھ وہی تھا کہ ڈیفالٹ کا خطرہ تھا ڈیفالٹ سے نکالنا اور اس کے بعد آگئی اب جتنے ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہو چکے تھے وہ آپ اس نے چین سعودی عرب یہ روز ہم گنتے ہیں آہ امریکہ ورطان اپنا یورپین یونین ان سب ملکوں کے ساتھ ترکی کے ساتھ تعلقات خراب ہو چکے تھے وہ تعلقات الحمدلہ ہم نے بحال کی ہیں ابھی آپ دیکھیں بہتری آ رہی ہے ایشین ڈیویلپنڈ بینک نے کوئی تقریباً پچانویں کروڑ روپے میرے خلدہ اپنا ڈالر جو ہیں وہ منظور کی ہے جن میں سے پچپن وہ جاری کرنے والے ہیں اسی طرح سے باقی چیزیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ پا جائیں گے اور چیز بھی آئے گی یہ قرضیں لینا کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے لیکن جب آپ یہاں فسے ہوں آپ کے یہاں غیر منتخب حکومتیں رہی ہوں ستر سال سے اسٹیبلشمنٹ سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی رہی ہوگی فیصلے وہ کرتی رہی ہو تو پھر یہ چیز تو ہے اب انڈیپینڈنٹلی جب آہ قوم کے نمائندے یہ معاملات کریں گے بہتری آئے گی اور اس وقت بھی جس اسمبلی کی بنیاد پر پی ٹی آئی کی حکومت کی اسی اسمبلی کی بنیاد پر اس وقت موجودہ حکومت بھی ہے یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ آسمان سے آکے گری ہے یہ بالکل ایک آئینی عمل کے ذریعے آئی ہے اور اس کے پاس جو اسمبلی کا آخری مدد ہے زیادہ سے زیادہ مدد وہ نو اگست چوبیس تک تو ہے نا تو عمران خان تو پونے چار سال میں جو کچھ انہوں نے کیا کرے اور ان کے بعد عدم اعتماد کے دیر جو حکومت آئی ہے اس کو کہیں نہیں بس اب الیکشن کراؤ تو ان کا اپنا مطالبہ ہے ہمارے پاس تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ایک سال اس کی مدد بڑھائیں تو ہم جو دیکھیں گے یہ اسمبلیاں توڑتے ہیں نہیں توڑتے ابھی میرے خال میں تھوڑی دیر کی بات ہے آدھے گھنٹے کی بات ہے پندہ منٹ کی بات ہے ہم اس کے مطابق انشاءاللہ صورت ہے آپ سے بھی یہ اسمبلیاں توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے ہیں محمود صاحب آپ سے میں جانا چاہوں گا صاحب محمود صاحب کے ابھی جتنی باتیں صدیقو فاروق صاحب نے کہیں ہیں آپ کو لگ رہے کہ اسی طریقے سے یہ معاملات آگے چلتے رہیں کہ انہوں کے اسمبلیاں توڑنے سے دیکھتے ہیں کہ کوئی فیصلہ اس طرح کا کوئی سامنے آتا ہے پھر اس کے مطابق اپنی سٹریٹیجی تیہ کی جائے گی تو وہ حکمران اتحاد کی جو سٹریٹیجی ہے وہ ملک و قوم کے مفاد میں چل رہی ہے ہم چلیں جو اپوزیشن ہے اس کا تو قدر ہمیشہ سے ہی متنازے رہا ہے کوئی بھی اپوزیشن لے لی جائیں لیکن حکمران اتحاد کی اگر بات کی جائے حکمران جماعت کی بات کی جائے تو بہت مثال ہے تمہیں اس طریقے سے معاملات کو آگے لے کر چلتی ہیں دیکھیں نا ارم یہ اس وقت جو ملک کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسرٹینیٹی کی ایک ایسی عجیب سی فضاء بنی ہوئی ہے that no one is comfortable اکانوی کا بھی سٹریٹی پرابلم ہے لوگ بے روزگار اکلیاسے ہو رہے ہیں صدیق الفاروق صاحب کی جو باتیں ہیں فائن وہ اپنی پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں this is his viewpoint میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے اندر نا ہم ایک دوسرے شخص کو کہنا جی یہ غدار ہے یہ جو پلٹیکل پارٹی ہے یہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے certainly i don't go with that آپ کی جتنی بھی پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں اور کوئی پارٹی بھی ایسی نہیں ہے جو ایکلی ملک کے خلاف کام کرتی ہوگی but i would say under the circumstances جو بھی fine پی ٹی اے فیل کرتی ہے وہ ان کا یہ کہنا جی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے سینٹر میں ان کی حکومت گئی ہے بٹ بات تو یہ ہے نا کہ ان کے ساتھ جتنے بھی اوکے جی الائز تھے وہ ایکے کر کے سارے کے سارے چھوڑ گئے so no this is to be seen کہ جب وہ پونے چار سال تک ان کے ساتھ تھے تو انڈ پہ آکے کہ انہوں نے ایک لحاظ سے چھوڑا دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فرض کریں آج بالکل ان کی بات تھی کہ اگلے چند منٹوں میں پتا چل جائے گے کہ اسمبلیاں توڑ رہے ہیں کس طریقے سے ان کو لے کس ڈیٹ کے اوپر ان کو ختم کر رہے ہیں تو ایک چیز تو یہ ضرور ہے کہ there is nothing much میں سمجھتا ہوں کہ which عمران خان rpti has to lose in a way اگر دیکھا جائے اس پچھلی آٹھ مہینوں کے اندر جو کچھ ایکلی ہو چکا ان کے ساتھ اور اگر اب دیکھا جائے نا کہ یعنی پنجاب میں کہنے کو ان کی حکومت ہے عیرم وہ پنجاب میں اپنی کوئی ایف آئی آر تک تو درج نہیں کرا سکتے تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب یہاں تک نوبت پہنچتی یا situation پہنچتی ہے تو then whether this government or this assembly stays or not it is immaterial یہ آپ کو point valid ہے کہ سوال میں نے بھی کرنا تھا کہ جو معاملات رکھے گے ایف آئی آر کی حواظ سے کہ جس نے ایف آئی آر درش نہ کروا سکے وہ اسمبلی توڑ سکیں گے پارلیمنٹ کے تو سب سے پاکستان اور محشب کی ضرورت ہے نا ایک چیز میں آپ سے ارز کروں گا میرا خیال ہے کہ ایس پر دی پی ٹی اے کہ وہ بہت سارے چیزوں کو بہت سارے لوگوں کو انہوں نے ایکسپوز ایک لیاس سے کیا میرا خیال ہے اس وقت جو سب سے بڑا امتحان ہے جو اس تدبر کا جو امتحان ہے وہ تو بسیکلی کاف لیگ کا یہ چودری پرویز الائی صاحب کا یہ ان کے بیٹے کا ہے انہوں نے کہا ہم تو ساتھ دیتے رہے ہیں دیکھیں نا وہی بات ہے نا کہ یہ سیچویشن ساری وہ کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں بھائی بکوز this is going to actually set the pace for their future politics کہ وہ اپنے آپ کو کیسے لے کے چلتے ہیں اس میں بالکل کوئی شک نہیں کہ اس وقت آہ اگر وہ آلادہ کوئی ایسا سلسلہ کرتے ہیں کہ جی اسمبلی نہیں ٹوٹتی فرض کریں آر فو ڈیٹ میٹر آپ تو دیکھیں نا خبریں آ رہی ہیں جی کہ نہیں وہ تو سپیکر کے اگینسٹ بھی اور سی ایم کے اگینسٹ بھی ادم اعتماد کی تحریک تیار ہے وہ ایک لیے لانے جا رہے ہیں سو دیٹ مین کہ اگلے ڈیڑھ سے دو مہینے یہ سلسلہ آپ کو اکلیات سے چلتا وہ نظر آئے گا سو دیٹ مین اس سے پہلے جب باتیں ہو رہی تھی کہ جی نہیں اس اسمبلی کو فروری تک چلتے رہنا چاہیے سو لیٹ سی کہ یہ ساری سیچویشن کیسے ہوتی ہے کہیں پہ بھی سیچویشن سٹرینڈ کرتے تو نظر نہیں آ رہی ہے کہ صدیقو فاروق صاحب نون لیگ نے بھی زیریعالہ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کے غلاب تحریک حد میں اعتماد لانے کا فیصلہ کیا جو محمود صاحب نے اصلاح محمود صاحب نے بات کی ہے اپوزیشن تاعت کے ایک سو اسی ارکان نے لکھ کر فیصلہ سنا ہے طریقہ اعتماد پیر کو جمع کروانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے اس کے علاوہ نون لیگ نے پلان اے بی اور سی بھی تیار کر لیے ہیں آپ کو کیا لگ رہے ہیں یہ پلان کامیاب ہو سکیں گے آپ کے دیکھئے جی وہ پشتوں میں کہتے ہیں دا گز دا میدان اب تو کوئی یعنی گز بھی ہے اور میدان بھی ہے ناپ لیں گے اب تو سارے معاملات سامنے ہیں ایک دن کی بات ہے چند گھنٹوں کی بات ہے یا آپ جیسے بتا رہی ہیں منڈے کل چھوٹی ہے تو سوار کو سارا کچھ سامنے آئے گا بہت لمبی چوڑی پیشگوئیاں کرنے کی اور نجومیوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں پھر ایک مرتبہ یعنی بات ہو رہی ہے ورنہ تو جو کچھ ہونا ہے وہ اپنی جگہ ہوگا میں یہ اسی طرف توجہ دلاتا ہوں جو دوہزار سولہ دسمبر دوہزار چودہ کو سانے ہوا اور اس وقت کے وزیراعظم نے قوم کو اکٹھا کیا اب بھی اگر درمیان میں صدر آرے پلوی صاحب کو ڈالا گیا فلان درمیان میں بھاگ رہے ہیں وہ دوڑ رہے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کون ہے وہ ایک ہیں دو ہیں نہیں ہیں جو بات نہیں مان رہے اور بلک اور قوم ان کے سامنے کچھ نہیں اور نے چار سال انہوں نے حکومت کی اور ان کے اپنے وزیر خدانہ آخری شوقت ترین کے مطابق جو انہوں نے مئی اسی سال مئی میں کہا عمران خان کے پاس تو کوئی سیاسی ساری معاشی پروگرام ہی نہیں تھا اس لیے اگر یہ معاشی پروگرام نہیں تھا آپ نے گورننس کو ناکام کر دیا آپ کے صوبوں میں ہر مہینے دو مہینے اور تین مہینے کے بعد چیف سیکٹری تبدیل ہو رہا ہے آئی جی تبدیل ہو رہا ہے ابھی آپ کو لگ رہے ہیں مفتر صاحب کے بعد اسحاق ڈار صاحب کے بعد معاشی پلان تھا اور دونوں کے آپ اس میں جو بیانات سامنے آئے دونوں ایک دوسری کے اوپر بیانات سامنے رکھتے نظر آئے تو اس میں بھی کوئی بیسوں بیسا نہیں نظر آیا کہ آپ اس میں آپ لوگے اقتلافات ہیں آپ لوگے ایک پیش پر نہیں ہے سابق وزیر خزانہ اور موجودہ وزیر خزانہ میں آپ سے کروں کہ کوئی لمبی چھوڑی اقتلاف کی بات نہیں ہے اس وقت عمران خان صاحب نے جو معاہدہ آئی ایمیف کے ساتھ آل بوس توڑنے کی طرف چل پڑے تھے اور ڈیفارٹ کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا تو مفتا اسماعیل صاحب جو ایکانومیسٹ ہیں پی ایچ دی ہیں اس میں ایکانومیسٹ وہ ہی ایونٹ بائی دا بوک انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کتابوں میں جو لکھا ہے اس کے مداوئے کو انہوں نے کیا اور ملک کو ڈیفارٹ سے بچایا لیکن ایکانومی جو ہے وہ صرف کتابوں میں لکھے ہوئے رولز اور قوانین کے تحت میں نے پڑھی ہوئی ہے معیشہ نہیں چلتی یہ تو اس لیے پولٹیکل ایکانومی کی بات بھی ہوتی ہے تو اس میں ایڈمنسٹریٹیو جو ہے وہ پالیسی اور سیاسی ضروریات اور معاشی اصول ان کا ایک مکس بنانا ہوتا ہے اب مثال کے طور پر ڈالر اگر کوئی زخیرہ کرنا شروع کرے گا تو اس کے خلاف ایڈمنسٹریٹیو ایکشن دینا پڑے گا تو اس طرح سے اپنا کیا نام ہے جو اسحاب دار صاحب ہیں وہ یہ تینوں چیزیں ملا کے کر رہے ہیں لیکن میں پھر ارز کروں میں یاد دلاؤں کہ جب پہلے ہفتے میں ہی آئی ہے کہ تیل کی قیمتیں بڑھائیں اس معاہدے کے مطابق بجلی کی قیمتیں بڑھائیں یہ جناب گیس کی قیمتیں بڑھائیں ٹیکس بڑھائیں یہ کریں وہ کریں سٹیٹ بینک نے یہ نہیں کرنا فلاں نے یہ نہیں کرنا اور عمران خان صاحب اب نام لینے پڑتا ہے وہ پوری خانوم سازی کر کے اور آئی ایم ایف کے حوالے کر دیں سٹیٹ بینک عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگی الیکشن سے خوف زیادہ ہیں نہیں خوف زیادہ کی بات نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ نے کہا کہ ہمیں دریا کے درمیان میں پہنچنے سے پہلے ابھی ہم نے جو ہے وہ موزے اتارے ہوں اور ہمیں کہا جائے کہ جناب بس آ جائے تو ہمارے پاس ٹائم ہے نا جی آئینی طور پر یہ کیا ہے کہ آپ سارا کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے ڈالرز آپ لوگ کے جو ہیں وہ چوری ہو رہی ہیں اس حوالے سے معاملات سامنے آ رہی ہیں آپ لوگوں سے کوئی سسرم سنبھالا رہی جا رہا دیکھیں ایرم چور چوری کرتا ہے تو چور کو پکڑ رہا ہے نا چور چوری کر رہا ہے اور آپ کہیں کہ آپ کے پاس پالیسی نہیں ہے بھائی ہم چور کی پیچھے جا رہے ہیں پکڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ پکڑیں گے ٹھیک ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اکتوبر میں الیکشن نہ کروانے کے حوالے سے اسے محمد صاحب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اکتوبر میں الیکشن کمیشن الیکشن نہیں کروائے گا الیکشن کمیشن ساتھ میلا ہوئے داروں کے حوالے سے اس طرح سے بیانات سامنے رکھنا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اسی الیکشن کمیشن کے زیرے نگرانی اگر الیکشن اناؤنس ہو بھی جاتی ہیں تو ان کے جو ریزلٹس ہوتی ہیں اس کو تسلیم کیا جائے گا اس طرح ان کے متنازی بیانات کے بعد تو چیف الیکشن کمیشن کو دائیونات کس نے کیا تھا یہ تو بار بار سوال کیا جاتا ہے دیکھیں نا اگر ہم اس کی بات کریں الیکشن کی الیکشن کے ریزلٹس کی انفارشنیٹلی پچھلے چار پانچ الیکشن جتنے بھی ہو چکے ہیں جو پارٹی جیتی ہے دیس ایجی کے الیکشن بڑے فیر ٹرانسپیرنٹ اور فری ہوئے اور جو بھی پارٹی ہارتی ہے وہ کہتے ہیں جو الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں ویڈ دی پیسیج ایف ٹائم اور جتنا ٹائم اب یہ گزر چکا ہے مختلف طرح کی جو ادارے ہیں جو ان ساری چیزوں کے اندر انہوں کا ایک رول آتا ہے ایک مسٹرسٹ بڑا سیریسلی ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کے اندر میرا خیال ہے ان تمام پلیٹیکل پارٹیز کو مل بیٹھ کے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کو کس سائٹ پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں اب بالکل آپ نے ٹھیک سوال کیا کہ بھی پی ٹی آئی جس طریقے سے چیف الیکشن کمیشنر کو کرٹیسائز کرتی ہے تو سرٹلی ایک تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی طرح کا ان کو ایک لیاس سے جواب بھی ہے لیکن کمیشنر کی طرف سے آ جاتا ہے تو سرٹلی ایک بھی ہے لیکن یہ نہیں ہے لیکن پوری دنیا کو دیکھیں آپ انڈیا کی بات کریں اور دوسرے جو یورپی ممالکیں ان کے اندرہ بات کریں وہاں بھی پل ایکشن کمیشنرز موجود ہیں اس طرح کا آب اٹھ سے ایک دہنگا موشتی اس طرح کے بیان بازی اس طرح کا کرٹیسزم تو کہیں نہیں ہوتا what we see actually in پاکستان and it is not only آب اٹھ سے ایک شاید اگر پی ٹی آئی کی میں بات کروں اگر آپ دوسری پلیٹیکل پارٹیز کو بھی دیکھو عدالتوں سے جو فیصلے آتے ہیں جو ان کے حق میں ہوتا ہے wonderful they really praises the court اور جب اس سے ہٹ کے ان کے خلاف کوئی آتا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے وہ courts کو بھی criticize کرتے ہیں یہی پلیٹیکل پارٹیز ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور ان تمام پلیٹیکل پارٹیز یہ کس طرف لے کے جا رہی ہیں ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں ہمارے youngsters ہیں ان کا جو مزاج ہے وہ کس طریقے سے یہ بناتے چلے جا رہے ہیں situation کوئی تنی simply سے کہ بالکل کوئی ایسی بھی نہیں ہے اور بالکل آپ نے یہ بات تو ٹھیک کہی ہے کہ بھئی اگر چیف الیکشن کمیشنر کو آپ appoint کر رہے ہیں you are the premier you are the one who was the deciding person اور ٹھیک ہے آپ نے ساتھی جو ہے وہ position leader کو بھی ساتھ لے کے چلنا تھا تو آپ کو کیا آپ کے جو tentacles تھے آپ کی جو okay IB تھی کیا اس نے آپ کو report نہیں کی تھی the type of person okay جیف الیکشن کمیشنر ہیں یا ان کا link کس کے ساتھ ہے ان کا رابطہ کس فیملی کے ساتھ ہے or whether he is trustworthy or not for that matter or he is competent or not تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ سارا کچھ ہوا تو عمران خان صاحب کا بھی اتنا ہی قصور ہے and certainly اب جب یہ سب کچھ ہو چکا ہے تو fine he is facing that that kind of problem but یہ میں ضرور آپ سے کہوں گا کہ ہاں الیکشن کمیشن کو بھی ہمارے چیف الیکشن کمیشنر کو بھی میرا خیال ہے ایک تھوڑا سا positivity کے ساتھ اپنی نہ صرف یہ fine ان کا اپنا extens ہے اس کے اوپر وہ بالکل رہے ہیں لیکن الیکشن کو کس طریقے سے انہوں نے صاف شفاف کرنا ہے کس طریقے سے اس کو transparent or acceptable کرنا ہے یہ ان کے اوپر سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری آتی ہے نہ صرف یہ کی چیف الیکشن کمیشنر کی بلکہ ان کے ساتھ جو members ہیں چاروں صوبوں کے they are equally responsible یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ان کو کرنی ہے یہ الیکشن کو کس طریقے سے transparent کرنے لیکن صدیقو فاروق صاحب جس طریقے سے بیانات دیے عمران خان سب کے جانب سے کہ موجودہ جو حکومت کو ہے یہ الیکشن کمیشنر کے ساتھ ملی ہوئی ہے الیکشن کمیشنر کے ساتھ ملا ہوئے سات ماہ تک بھی الیکشن نہیں کروا سکتا ہے الیکشن کمیشن جو ہے اور موجودہ چیف الیکشن کمیشنر کے ویسے انتقابات نہیں ہو پارے دوپر میں بھی الیکشن نہیں کروا سکیں گے پہلے جب عمران خان سب گورنمنٹ میں تھے تو آپ لوگ ان کے اداروں کے ساتھ متنازع بیانات دیتے تھے ملے ہونے کے حوالے سے نیب نیازی گھٹ چوڑ کی باتیں کی جاتی تھی تو اب اسی طریقے سے آپ لوگ کے دور حکومت میں بھی یہی کچھ ہو رہے تو سیاستدانوں کا یہی وطیر ہے یہی ایک تسلسل ہے یہی طرز اکمرانی ہے پہلی بات تو پھر میں ارز کروں الیکشن کمیشن کی جانب سے زمنی انتقابات میں آزاد کشمیر کے انتقابات میں گلگت بلکستان کے انتقابات میں جتنی ہدایات تھی گئے جتنے آرڈرز پاس کی گئے عمران خان نے بدصور وزیراعظم ان سب کی وائلیشن کی وزرائیالہ ان کے جو پنجاب میں جو ہیں انہوں نے انس کی وائلیشن کی ان کے وزرائیالہ نے ان کی وائلیشن کی تو اس کے بعد پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر اس ادارے کی توقیر کس نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ خراب کی وہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے کی جنہوں نے جب انہیں اپوائنٹ کیا تو تعریف کی کہ بہت ایماندار ہیں وغیرہ وغیرہ اسی طریقے سے کیا جاتا ہے جب بھی جب بھی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ہم چیف الیکشن کمیشن کے بات نہیں کر رہے اگر ہم پہلے بھی مثالیں دیکھیں تو ایسا ہوتا ہے سینٹر کامپراند مجھسا صاحب جیجوئے کے رہنمہ میرے صاحب پہنچ ہو تو بہت شکریہ سینٹر صاحب آپ کے گمتے وقت یہ بیانات دیے جا رہے تھے کہ آج بہت اہم کوئی فیصلہ ہوگا کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ ملی ہوئی ہے ساتھ ماہ میں بھی یہ لوگ الیکشن نہیں کروا سکتے ہیں اور موجودہ چیف الیکشن کمیشن کے وجہ سے انتقابات نہیں ہو پا رہے کیونکہ موجودہ حکومت کو پتے ہیں کہ اگر الیکشن ہوئے تو یہ حکومت جو حکمران جماعت ہے کہ ہار جائے گی آپ کو لگ رہے کہ اس طرح کی بیانات جو ہیں یہی طرز سیاست ہے نہیں اس میں الیکشن کرانے سے کب کس نے انکار کیا ہے مگر الیکشن دستور کے مطابق اپنے وقت پہ ہوں گے اس میں نہ الیکشن کمیشن کا کوئی کام ہے نہ ہمارا کوئی ایسا کام ہے کہ جس میں ہم جنہ الیکشن کو ڈیلے کر رہے ہیں آپ دیکھئے کہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں بائی الیکشن ہوئے ہیں اس میں جو بھی ریزلٹ آیا ہے وہ کہ پی ٹی آئی کی اقت بھی آیا ہے ہم نے ایک سبت کی ہے تو پھر اس میں کوئی ایسی بات آگئی کہ جس میں جنہ حکومت کو آپ کسیدوار سب ٹھہرائیں یا الیکشن کمیشن کو کسیدوار ٹھہرائیں الیکشن ہوں گے اپنے وقت پہ ہوں گے اس طرح سے نہیں ہوں گے کہ دمکی کے اوپر اور یا گن پوائنٹ کے اوپر کوئی شخص آ جائے اور وہ کہہ تھی میں یہ نظام کو تلپٹ کرنے جا رہا ہوں تو آپ الیکشن کروائی اگر وہ اس طرح سے الیکشن کروائے ہیں تو وہ اپنی کوشش کر چکے انہوں نے نظام کو تلپٹ کرنے کی کوشش کی نظام تلپٹ نہیں وہ ساری ساری کہتے ہوئے پیچھے اپس رہے ہیں شاید یہ لیکن کمران صاحب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ باتیں کی جا رہی ہیں تھیں کہ جو اپوزیشن پاس جو اتحادی جماعتی اپوزیشن کی وہ بھی ساتھ نہیں ہیں لیکن اب جس طریقے سے ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے قطاب کیا پرفیز علائی کے ساتھ بیٹھ کے محمود خان بھی ساتھ ہیں آپ کو کیا لگ رہے ہیں کہ اب تو انہوں نے اپنے اتحاد کو تو ساتھ ملا کے سامنے چیزیں رکھ دیئے اور کہا ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس روڈ میپ نہیں ہے ملک ڈیفولٹ کی طرف جاری رہا ملک ڈیفولٹ ہو چکے یہ کہہ دیا انہوں نے آپ نے سمجھتے کہ اس طرح کے بیانات میں کوئی نہ کوئی تو وجہ دی گئی ہے حکمران جباد کی جانب سے کچھ ایسی پالیسیز ہیں جو کہ ہونی چاہیئے تھی اور پالیسیز نہیں لی جا سکیں دیکھئے کہ کوئی پالیسی ہوگی تو وہ صرف دستور کا مطابقت میں ہوگی اور دستور سے بھار جا کے ہم کوئی پالیسی جنب نہیں دیں گے نہ کسی کا کوئی ایسا مطالبہ تسلیم کریں گے یہ سیاسی بیانات ہوتے ہیں سیاسی بیانات میں دونوں طرف سے آتے ہیں اس کو سیاسی بیانات سیاسی بیانات سے آپ اگر کوئی بیان دیتا ہے کہ فورا انیلیکشن کروا دیجئے دوسری طرف سے بیان آ جاتا ہے کہ نہیں اس کے بعد جو نہ ہوں اسمبلیوں کے ایکسنس اندر سوچیں گے یہ سارے سیاسی بیانات ہوتے ہیں جو کچھ ہوگا دستور کے مطابق ہوگا پالوقت ہوگا قانون کے مطابق ہوگا اس کی اوپر جنرل عمران خان صاحب انتظار کریں اور یہ حکومت کی جنرل جو کچھ بھی ہوگا سینڈر صاحب جو باتیں کی گئی عمران خان صاحب کے جانب سے کہ ویڈی ایم میں شامس چودہ جماعتیں اور ہزبیک کلاف کی بڑی جماعت ایک نقطے پر متفق نظر آتی ہیں وہ ایک کلین چٹ کا حضور اور اپنے کلاف قائم مقدمات سے جان چڑھوانا اور یہی بات تو کی جا رہی ہے اور تسلسل کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ اس لیے پالیسیز بدلی گئیں ابھی بھی دیکھئے جی ایو آئی کے خلاف ہم کوئی پہلے مقدمہ تھا نہ انہوں نے مقدمہ ختم کروا ہے میں جی ایو آئی کا سپورکس پرسن ہو سکتا ہوں یا ان کا ایک ورکر ہو سکتا ہوں جی ایو آئی کا ایک مقدمہ بتا دیجے کہ جو ختم ہوا ہو تو مقدمیات کے دوسروں کے ختم ہوئے ہیں تو ان کو لوگیاں میں لے لیجیے ان سے سوال کر لیجیے مگر نہ ہمارا مقدمہ تھا نہ ہمارا مقدمہ ختم ہوا نہ ہم اسی اس کے پر نظرش دیجے جی جو آئی کی کوئی سٹریٹیجی کو پولیسی تو نظر آنے چاہیے بیانات دینے کے حوالے سے تو ضرور بیانات سامنے آ رہے ہیں لیکن موجودہ جو ایک انسرٹینٹی کی جو ایک کیفیت ہے جو سیاسی بہران ہے اس کو سٹلڈان کرنے کے حوالے سے کوئی بھی جماعت سیاسی تدبر کا مظہرہ کرتی بھی نظر نہیں آتی سنٹر صاحب دیکھیں ہم اگلے الیکشن کیلئی تیاری کر رہے ہیں اس وقت باقی جو بیانات کی طرف جا رہے ہیں عمران خان صاحب تبکیوں کی طرف جا رہے ہیں ہم اپنے دور پر اگلے الیکشن کی تیاری میں مشروف ہیں مولانا صاحب آپ دیکھ لیجئے وہ مولانا صاحب جو اگلے سے پہلے بلوچستان میں تھے اور اس کے بعد صبح خیبر پخت الفان میں تو ہماری اپنے طور پر جنہا ہاری سٹیٹیجی ہے کہ خاموشی سے اپنے لیکشن کی تیاری کی جائے جو کہ ہم کر رہے ہیں اور یہ یہ ہماری سٹیٹیجی ہے میں ساتھی موجود رہی ہے کہ محمود صاحب جتنی باتیں کی ہیں سنٹر صاحب میں اتفاق کرتی ہیں کہ یہ ساری صورتحال ہیں کیونکہ کہیں سے بھی کوئی ایسا سیرا نظر نہیں آرہا کہ معاملات سلجھاؤ کی طرف آسکیں آپ کو ایسا لگ رہے ہیں دیکھیں نا کامران مرتضی صاحب سرٹلی اپنی پارٹی کا فیس ہیں اور انہوں نے وہی بات کرنی ہے جو ان کی پارٹی کے ایک لحاظ سے موقف ہے اور دیکھیں نا ایک بات انہوں نے کہی کہ ہم خاموشی کے ساتھ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں ہم اپنی پرپریشن کر رہے ہیں یہ نہیں انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ملک کے اندر سیچویشن ٹھیک نہیں ہے اور ہماری جو جماعت ہے اس کو جو رول پلے کرنا چاہیے وہ بالکل آگے آکے فائن سربراہی تو پی ڈی ایم کی وہ انہی کے پاس ہے انہی کی جماعت کے پاس ہے ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جی وی آئی ایف کی بات آپ کرتے ہیں آپ پیپلز پارٹی کو لیں نون کو لیں اس کے بعد آپ پی ٹی ای کی طرف چلے آئے ایوری ونیس تنکنگ کہ جی وہ کسی صورت کے اندر بھی جو ہے یہ پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ جتنا ہو سکے میکسیمم طول دے سکیں اپنی حکومت کو پی ٹی ایز فائٹنگ اینڈ ٹرائنگ کے جنہی الیکشن جتنی جلدی ہو سکیں پورے ملک کے اندر پی ٹی ای کو جس طریقے سے لوگ ان کے ساتھ ہیں تو تو یہ لگتا ہے کہ ہاں اور اگر ٹو تھرڈ مجارٹی نہیں بھی ان کے پاس آتی تو سمپل مجارٹی کے ساتھ تو ہر جگہ جیز جائیں گے حکومت ان کی ہونی ہے اور اس کے لیے وہ ٹائم گین کرنا چاہتی ہے پی ڈی ایم کسی صورت کے اندر بھی کہ کوئی ان بیٹوین کو چھے آٹھ مہینے کے اندر وہ ایسا کوئی کام کر سکیں کوئی ایسا موجزہ ہو جائے کوئی ایسا اس طریقے کا سلسلہ ہو جائے کہ جی ہاں وہ ان کی جو کھوئی ہوئی ساکھ ہے وہ کسی طریقے سے باہر کرا سکیں پٹا پٹ سے کہ جو اس وقت آپ کی معیشت کی صورتحال ہے جو انڈسٹریز کی سیچویشن ہے جو پیسوں کا نہ ہونا ہے ایل سیز اربوں ڈالر کی رکی ہوئی ہیں وہ اپن اپ نہیں ہو رہی ہیں اور جہاں تک صدیق بھائی نے یہ بات کی کہ ہم نے تو آئیسولیشن کے اندر تھی حکومت ہم تو سب کے ساتھ بڑا ٹھیک چل رہے ہیں آپ یقین مانئے چائنا کے ساتھ یو اے اے کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ ٹھیک ہے بھی ان کے دورے ہوئے سارا کچھ ہوا دورے پہ دورے ہو گئے ریکارڈ دورے کیے گئے اور جواب یہ سامنے آیا ہاں یہاں پہ ایک ہر پرگیم میں آپ بھی میرے خیال ہے پرگیم میں میرے ساتھ ہی موجود ہے جب نولی کے رہنما نے کہتا ہے کہ یہ دورے پہ دورے اس لیے ہو رہے ہیں جو پاؤں زمین پر نہیں لگ پا رہے ہیں وہ اس لیے نہیں لگ پا رہے ہیں کہ آئیسولیٹ کر دیا تھا امران خان نے دوسرے ممالک کے ساتھ تو اس آئیسولیشن کو اور اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے دورے کیا جا رہے ہیں لیکن سوال آپ نے کیا بھی اور ساتھ ہی جواب بھی دے دیا کہ اپنی ساک کی بحالی کے حوالے سے کسی موجزے کے انتظار میں لیکن بحالی ممکن نہیں ہے کیونکہ ریزروز نہیں ہے پیسہ نہیں ہے تو کس طریقے سے یہ موجزہ ہو سکے گا صدیق فاروق صاحب کس طریقے سے آپ لوگ اپنی ساک کی بحالی کے لیے کوئی افرٹ کر سکیں گے کیونکہ لوگوں نے عوام نے تو وہیں ووٹ دینا ہے جہاں پہ انہیں ریلیف ملے گا دو باتیں یہ تو ٹھیک ہے عوام جس کو ووٹ پسند کریں کہ دیں گے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اس پہ تو میں نہیں کہتا کہ یہ عوام جو ہے جو انہیں اچھا نہیں لگتا اس کو ووٹ دیں گے یہ تو نہیں ہوتا لیکن آپ نے مقدمات کی بات کی جو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا کردہ گناہ میں مجھے جیل ڈال دیا گیا دو سال جیل کاٹی آٹھ مہینے میں خائب رہا پراسیکیوٹر جنرل نے تسلیم کیا کہ ہمیں سے ڈم کر کے بھول گئے سپریم کورٹ نے بھی مجھے انصاف نہ دیا نو سال بعد مجھے جا کر ریویو پیٹیشن میں مکمل انصاف ملا جیل کاٹ کے حب سے بیجاں میں رہ کے سارا کچھ کر کے اگر میں اقتدار میں آتا ہوں اور میں وہ تمام خوانین جو ڈریکونین لاز این ایپ کے ان کو تبدیل کرتا ہوں اور مظلوم کو انصاف ملتا ہے تو آپ یا پی ٹی آئی والے یہ کہیں گے کہ جی اس نے اپنے لیے یہ سارا کیا ہے آپ ایک اپنے کیس کو تو اوورال کیسز کے ساتھ نہ جھوڑیں نا صدیق فاروق صاحب آپ کا کیس اور تھا آپ کا کیس اور تھا لیکن آپ ان کو ان تمام کیسز سے تو نہ جھوڑیں جن کیسز میں کرپشن کے حوالے سے آپ لوگ ہم لوگ جو ہیں وہ لوگ جو کبھی اس مرحلے سے گزرے نہیں ہیں وہ سکرین کے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں جب اس مرحلے سے گزرے تو پھر پوضہ چلتا ہے بلکہ کہا چاہتے ہیں کہ عدالت اور جو پولیس کا چہری ہے اس کے چکر میں کسی دشمن کو بھی نہ خدا ڈالے لیکن تو میں جھوڑ دیتا ہوں دیکھئے سپریم کورٹ نے نیب کے بارے میں کیا کہا ہائی کورٹ کے چیز جسنس آئیبان نے کیا کہا اللہ اور اس کے رسول کا قانون کہتا ہے کہ جو الزام لگائے گا وہ ثابت کرے گا الزام یہ نیب والے یہ کہتے ہیں آمروں کا بنایا ہوا قانون کے الزام ہم لگائیں گے بے گناہ آپ اپنی ثابت کرو یہ فطرت کے اور خدا اور رسول کے اور ہمارے آئین کے خلاف قانون تھا اس میں ترامین کی جو انہی کے وزیر قانون نے بیٹھ کے ہمارے ساتھ باتیں کی تھی کہ ہاں اس میں سے جتنے غلط پوائنٹس ہیں جو غلط چیزیں ہیں وہ ہم دور کریں گے اب نیب کے چیئرمین کا معاملہ جو گئے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح بلیک موٹ ہوئے اس خاتون کو چالیس دن کس لے رکھا وزیر آزم ہاؤس میں وہ کون وزیر آزم تھا چلی سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ احتساب کرپشن سے پاک پاکستان کے باتیں کرنے والی جماعت بھی خود کو اپنے کیسز کے حوالے سے جو ہے وہ ریلیف دلواتی رہی چاہے وہ آباد کی جیبلین ٹری سونامی کے حوالے سے چاہے وہ پشاور میٹرو کے حوالے سے یہ سارے معاملات دیکھنے میں آتے رہے ہیں تمام جماعتوں کی اگر بات کی جو ہے تو یہ جتنا بھی پیسے اس حوالے سے ان کا ایک بقاعدہ طور پر جو ہے کمپلیٹ پروسیجر ہونا چاہیے تھا کہ جو ملک کو کام کا پیسہ ہے وہ ملک میں واپس آنا چاہیے تھا تو ابھی ہمارے ریزرف بھی متاثر نہ ہوتا ہے میں ایک جماعت کی بات نہیں کر رہی آپ کو لگ رہا ہے کہ میں آپ کو بولنے کا موقع نہیں دیتی ہے میں سنتی میں تمام جماعتوں کی بات کر رہی ہیں میں پی ٹی اے کو بھی اسی حوالے سے کہ وہ اپنے دور حکومت میں اپنے کیسے کے حوالے سے عدالت سے جا کے ریلیف لے لیتے تھے اور جو یہ کہتے تھے کہ ہم کرپشن والے کسی بندے کو چھوڑیں گے نہیں ٹھیک ہے یہ دوہرہ میار ہر طرح سے رہا ہے اور اب جو نیپ کے قانون میں بھی ترمیم کر کے جو کیسے سے کلینچوٹ اور رہنا رو ٹو کی حوالے سے پاکتہ طریقہ صاحب بات کرتی ہے تو پاکتہ طریقہ صاحب خود بھی کلیر نہیں ہے اب عوام کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے ساتھ کون سنسیر ہے ملک و قوم کی بقاہ کے لیے کون سی جماعت جو ہیں وہ کلیر ہو کر اور اچھے طریقے سے عوام کے مسائل کو سمجھنے اور عوام کے مسائل کے حوالے سے ڈیلیور کرنے کے حوالے اس سے سامنے آ سکتی ہے اب دیکھنا باقی ہے پروگیم میں وقت کی کمی ہیں بہت شکریہ آفست میں موسیٰ امیرسا موجود تھے صدیق فاروق سا کامرہ مصدر صاحب عارف باسطہ پروگیم ڈیالوگز اپنی مزمائی رمشہ دیکھ اجازت ہی جو اپنا کیا رکھے گا اللہ حافظ